اب آپ کے سامنے مولانا نزاز شاہد ناصر صاحب ان کے بعد ذاکر اہل ویع جناب حسیم عباس مرتب صاحب اور ان کے قورن بعد ذاکر اہل ویع جناب سید میسن شکت قادمی صاحب کتاب فرمائیں گے جو مومنین پیچھے بیٹھیں انہوں سے گزارے شاہد نمبر کے قریب پشکر دے آئیں باوازِ بلند صلاح حلوات عصمت و طحارت میں مل کر معاوازِ بلند صلوات پڑھئے صلوات کا فرما عظیم ترین عبادت ہے مل کر معاوازِ بلند صلوات پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظ بما قرنا لنہ تا دیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق صلوات والسلام والدہیجات والاکرام علا سید اصل ما فی الوجود صاحب اللوائل حق والمقام المقموم حاتم اللماء شفر والفاتحل من غلق المؤنن الحق بلحق ابل قاسم محمد صلوات والسلام علی اہل بیت حتیبین الطاہرین الماشومین المنتجبین المسومین اللہزین آزہت اللہ عنہم الرقص واتخراہم تطہیران نصیمہ وقیت اللہ المنتظر امام زباننا حازا روحی و ارواح العالمین لنطراب مقتم حلفدان اجل اللہ تعالی فرج و شریف و صفح اللہ تعالی مخرج و شریف و لانت اللہ دائمًا باقیم علی علی اجوئی اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انتا و شیعت قاقہ منفائزو ایک اتنی بلند سلوات پڑے جتنا خاندان بلند دناتِ گرامی اس قبل کے میں نوکری کا آغاز کروں بڑے عدو احترام سے التماس ہے کہ مولا علی کے چہنے والے پھونوں کی طرح ہوتے ہیں بکھرے ہوئے پھون کبھی اچھے نہیں ہیں یہ چتنے حضرات آپ مولا کے بارگاہ میں تشریف کرتے ہیں اگر مل کر بیٹھ جائیں گے تو علی والوں کا ایک گلدستہ بڑے سارے حضرات مہربانی فرمائیں گے جو پیچھے بیٹھے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں تمام سے میری التماس ہے دو دو قدم نمبر کے قریب تشریف دے آئی بڑی مختصر سی نوکری میں نے پیش کرنی ہے اس کے بعد سیدادے جو تشریف کرتے ہیں لا نسمشا جی لا قیر حسن شخص صاحب اللہ ان کے سنجات لانت فرمائیں تمام جبلا کو ممبر دے لیں ایک مل کر با آوازِ بلند سرواد پڑے محمد و اہل بیعت حضراتِ گرامی خدا بند عالم محمد و اہل بیعت محمد اس پر غلوس مجلسِ عذاب کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائیں آپ جتنے صادات و مومنین جتنے جتنے قدم چل کر مجلسِ عذاب میں شریک ہیں خدا آپ کو قدم قدم پر عجرِ عظیم عطا فرمائیں اور بانی مجلس جناب عجی شمشاد شاہ جی خدا انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائیں ان کے بچوں کو سلامت رکھیں اور سید صدا حسین اور اس قصدی کے جتنے مریض ہیں خدا بند عالم انہیں صحت و قلی شفاعِ قاملہ آجلہ حضرتِ گرامی طویل گفتگو کا مخل نہیں ارشادِ رسولِ خدا ہو رہا ہے شاہلی انتا وشیعتاقہم الفائزون اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامجاہ سلامت رہے مولا آپ کو سلامت رہے اے علی بسم اللہ علی اور آپ کو بھی سلامت رکھیں خدا آپ صحت و سلام کی تابعیں اے علی آپ اور آپ کے توجہ آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں ہم کالبی کامیاب تھے ہم آج بھی کامیاب ہیں دیکھئے مجلس میں بندے نہیں بولتے عقیدہ بولتا ہے بولے گی وہی زبان جس زبان کا بولنا اللہ اور علی کو پسا دے اس لیے جتنی دیر میں آپ کی حدمت میں حاضر حدمت ہوں بڑی توجہ سے سماعت سبائیے میں نے آج کیا کہ ہم کالبی کامیاب تھے اور ہم آج بھی کامیاب ہیں کیونکہ محبتِ علی کامیابی و کامرانی کا نام کامیاب ہے اللہ شاہ جی محبتِ علی کامیابی و کامرانی کا نام ہے اور ہم مجلسِ عذا کے توصل سے پورے عالم اسلام کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو شخص بھی امیر المومنین کے قریب ہے وہ کل بھی کامیاب تھا وہ آج بھی کامیاب ہے اور جو میرے مولا سے دور ہے وہ قلبی ناقام تھا وہ آج بھی ناقام ہے دیکھئے حضرات ہم مسلک کی بات نہیں کرتے اور میرے لئے بڑی سعادت ہے کہ سعدات اعظام اور مومنین اکرام اور بڑا پڑا لکھا مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے شاہ جی ظاہر سی بات ہے باب مدینہ تول علم سے وابستہ لوگ پڑے لکھے ہوتے ہیں بجو ہے ناقام تو پڑا لکھا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے میں مجلس کا آغاز اپنے ان فکروں سے کر رہا ہوں دنیا شخصیت کو دیکھ کر مانتی ہے توجہ ہے کنیس آہبان کی بھئی پڑھنا میں نے بڑا ٹوڑا ہے مجھے آپ کو جگانے میں وقت نہ لگ جائے میں نے شاید یاد کیا کہ دنیا لوگ کسی کو مانتے ہیں تو شخصیت کو دیکھا ہم علی والے شخصیت کو دیکھا نہیں میار کو دیکھ کر مانتے ہیں سلامت رو مولا تمہارے ہاتھ ہوں کو سلامت رکھے ہمارے نزدیک میار ہے دنیا نے شخصیت کو دیکھا کیونکہ وہ شخصیت پسا ایک کے بعد شاید دوسرے کو لائے دوسرے کے بعد تیسرے کو لائے کیونکہ اجماع ہے کیونکہ شورہ ہے اور جیسے ہی ایک کے بعد دوسرے کو لائے مجھے آل محمد کی عزت کی قسم شاید میار بدل گیا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ فکڑا کہتا ہو جو میار یہاں پر کالتا وہی میار آج بھی موجود ہے نعرہ حیدری سامین اگرام یہ سنیئے ہم شخصیت کو دیکھ نہیں مانتے ہم شاید میار کو دیکھ کر مانتے اور ہمارے نزدیک تین میار ہے ہم اس میار پہ تول کر کسی کو مار اور وہ تین میار کیا ہے کراپت یہ پہلا میار وسیعت یہ دوسرا میار فضیلت سلامت رو سلامت رو مولا تمہیں شلامت رکھے جاگ کے فکر سننا فضیلت کبلا بھائی جان تیسرا میار پہلا میار ہے کراپت ہم جسے مانتے ہے شاہ جی ہم پتا کرتے ہیں کہ اس کی محمد مصطفیٰ سے کراپت کیا ہے بسم اللہ بسم اللہ شاہ جی اس کی محمد مصطفیٰ سے کراپت کیا ہے اب وقت اتنا نہیں کہ ہر بات کو کھول کے بیان کرو میں پوچھنا یہ چاہتا ہو پورے عالم اسلام سے مجھے بتاؤ علی سے بھڑھ کر محمد مصطفیٰ کے قریب کون ہے کون ہے یا علی امام حسین بادشاہ کو سلام مد رکھے علی کے ذکر میں خوش ہونے والوں کو علی کا اللہ ہمیشہ خوش رکھے بتاؤ محمد مصطفیٰ کے قریب علی سے بڑھ کر کون ہے اور پھر قبل بادشاہ جی ہم مسلک کی بات نہیں کرتے مسلک کی بات نہیں کرتے کہ ہم مسلک کو دیکھ کر بولے انڈیا کارکوری کے رہنے والے این الحیدر علوی یہ اپنی کتاب مولود قابہ میں محمد مصطفیٰ سے امیر المومنین کی قرابت لکھ کرے اب سنیئے میں اپنے مسلک علوی نے یہ اہل سنت ہے شاہ جی اور بڑے خوبصورت جملے لکھے قرابت کے لئے وہ فرماتے ہے کہ علی محمد مصطفیٰ کے اتنے قریب تھے اتنے قریب کہ محمد مصطفیٰ کی سانسوں سے خشبو علی آنے لگی آئے ہائے جی سلامت رو آپ آتو شاند دیکھئے اہل سنت کا رائٹر اور وہ لکھ رہے کہ علی محمد مصطفیٰ کے اتنے قریب آئے اتنے قریب آئے کہ محمد مصطفیٰ کی سانسوں سے خشبو علی آنے لگی آئیے ایک اور تلیل دیتا مکہ میں میرے نبی کو حقم ہوا اعلان رسالت کرو اب جب اعلان رسالت کیا تو وہ جو نبی کو امین اور صادق مان رہے چاہی وہ دشمن ہو گئے وہ محالف ہو گئے اور جنہوں نے نبی کی رسالت کو قبول کرتے ہوئے نبی کا قلمہ پڑھا بھائی بھائی کا دشمن رشتہ دار رشتہ دار کا دشمن ایک مطبع میرے نبی کو حکم ہوا اے میرے پیغمبر جب انہوں نے ان کے ساتھ رشتہ توڑ دیا ہے تو تو ان کے درمیان رشتہ اخوت کو قائم کر توجہ ان کے درمیان رشتہ اخوت ان کے درمیان وہ جو مصطفیٰ کا قلمہ پڑھ رہے جن کو بھائی نے چھوڑ دیا اب میرے پیغمبر نے جس کا مزاج ملتا تھا جس کی نیت ملتی تھی مولا تمہیں شلامت رکھے پیغمبر نے جس کا مزاج ملتا تھا جس کی نیت ملتی تھی جس کی خاصیت ملتی تھی جس کا خون ملتا تھا اس کا ہاتھ پکڑا اس جیسے کہ خات میں دے دیا اور پیغمبر نے فرمایا تو اس کا بھائی ہے یہ تیرہ بھائی ہے مجھے آل محمد کی عزت کی قصر میرے نبی نے ہر کسی کو کسی کا بھائی بنانے کے بعد ایک مردمہ علی کو قریب بلایا علی کے ماتھے پہ بوسا دیا اور پیغمبر نے فرما شاہ علی انتا آخی فی دنیا والا آخرہ علی تو دنیا میں بھی برا بھائی ہے آخرت میں بھی برا بھائی یا علی یا علی آخری فکریں پڑھتا ہوں اور صرف قرابت پہ ہی تقریر تمام ہو دے گی کیونکہ وقت اتنا نہیں میں بادشاہ کو ممبر دینے لگا پھر کبھی آپ کی زیارت کا موقع ملا تو اگلی دو وصیت پڑھتا کیا پیغمبر نے علی کو بلایا اور بلا کے کہا اے علی انتاخی فی دنیا والآخرہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی آخرت میں بھی میرا بھائی میں کہوں گا یا رسول اللہ ہم آپ کے نوکر ہیں آپ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں جب آپ نے ہر کسی کو کسی کا بھائی بنایا ہے تو مہربانی کی جیے کسی کو علی کا بھائی بھی بنا دے لیکن پیغمبر نے فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی اور آخرت میں بھی میرا بھائی بابا زیغم شاہ جی مولا آپ کو سلامت رکھے پیغمبر دنیا میں بتانا چاہتے تھے ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا مگر علی کا رشتہ محمد سے نہیں ٹوٹے گا محمد کا رشتہ علی سے نہیں ٹوٹے گا ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا مگر علی اور محمد کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا علی محمد مصطفیٰ کا بھائی آج بندے کہتے ہیں جی نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں بھائی ہم بھی مانتے ہیں مگر مولا علی کا تابجہ ہے آپ حضرتی سامین اگرامی قدر خدا آپ کو سلامت رکھے اور اس مجلس اذاقہ صدقہ بانی مجلس جناب آلی جناب حاجی صاحب مولا انہیں شیط و سلام دیتا فرمائے ان کے خاندان کے تمام مرہومین کو خدا ہمیشہ کے لیے مولا کے قرب عطا فرمائے اور عزت ماں بالی جناب سید صدا حسین بادشاہ مولا انہیں سے تندرستی شفائی کامل آجل عطا فرمائے ختم ہو گئی تقریر کروڑ گھین کا فضائل پڑے جائے شاہ جی اگر مسائب نہ پڑا جائے تو شام والی یا قضادی راضی نہیں ہوتی عجرک من اللہ عجرک من اللہ مولا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے حسین کی ماں پر راضی جائے ہائے کر دینا جنہیں رونا نہ آئے کیونکہ اس گھار میں ہائے کر دینا بھی یہ بڑا مقام ہے عزترانی امام مظلوم علی کی ولائر سے علی کی محبت سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹنا تمہارے مذہب کا ساب سے بڑا ساب سے بڑی قیمتی چیز کا نام ہے عقیدہ عقیدہ اس سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹنا اور میں خطیبِ عالم اسلام کے فکریں پڑھتا ہوں مبلغِ ولائے تیلی علیہ السلام کے فکریں پڑھتا ہوں شاہ جی وکیل جنابِ سعیدہ زہراب کے فکریں پڑھتا ہوں اپنے استادِ گرامی کے فکریں پڑھتا ہوں خدا ان کے درجات پلند فرمائے مزید درجات میں اضافہ فرمائے ساری زندگی جو اس ممبر پر عقیدہ عقباز شاہ جی اپنی قوم کو محاطب کر کے قبلہ فکریں پڑھتے رہے اور وہ فرماتے تھے اے میری شیعہ قوم تین چیزوں کو کبھی نہ پھولنا علی کی ولایت کو وراست جنابِ سعیدہ کو اور شہادتِ حسین ابن علی آجر اکمناللہ شہادتِ حسین ابن علی کو کبھی نہ پھولنا اور یہ عزاداری اسے تقویت پہنچاؤ اسے کامیابی تو اس مشن میں بھار چل کے چلو اس لیے کہ دنیا جیسے غدیر کو بھول گئی ہے حسین کی شہادت کو نہ بھول جائے اللہ آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے دنیا قربلا کو نہ شایدی بھول جائے علی کی ولایت کو کبھی نہ چھوڑنا سانات کی عزت کو کبھی نہ بھولنا یہ علی کی ولایت ہی تھی جس کے لیے کربلا پھر پہ ہوئی سرکار میسم بادشاہ جی اسی علی کی ولایت کے لیے کربلا پھر پہ ہوئی اور کربلا کے میدان میں علی جمعیل جللہ کے دشمنوں نے علی کی اولاد کو لوٹا ہے عجر اکمناللہ عجر اکمناللہ علی کی اولاد کو لوٹا دو کے دو فکریں طویل مسائب نہیں کوئی مقصود مسائب نہیں آپ کے رونے کے سباب پیدا کرنے کے لیے میں پہلا فکرہ پڑھتا ہوں پہلے سننا پھر سمجھنا اگر سمجھ میں آ گیا تو رونا رولانا مقدر کی بات ہے پنچائت کے لوگ بیٹھے ہو مجھے جواب دو شایدی اگر کسی غریب سے غریب بہن کا بھائی مر جائے اسے رونے کے لیے اجازت مانگنی پڑھتی ہے عجر اکمناللہ عجر اکمناللہ شایدی رونے کے لیے اجازت مانگنی پڑھتی ہے کوئی بہن بھائی کو رونے کے لیے اجازت نہیں مانگتی ہم چودہ سو سال سے شایدی اس لیے نہیں روتے کہ بی بی کو کوئی سے آنا تھا ہم روتے صرف اس لیے ہیں ستر قدم پہ بھائی قتل ہو رہا تھا علی کی بیٹی کے ہاتھوں میں خط گڑیا تھے اور رونے والوں حسین کی مانتوں پر راضی جائے حسین کی مانتوں پر راضی ہو جائے ستر قدم پر بھائی قتل اور میری آقا زادی نے سید سجاد کو محاطب کر کے پوچھا تھا سجاد بیٹا بھائی بھی میرے مارے جائے رونے بھی مجھے نہیں دیتے عجرک امناللہ عجرک امناللہ آخری فکرہ سنیئے میری آقا زادی بھائی کی محبت میں شاہ جی ہاتھ کون میں خط گڑیاں ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور بی بی اپنے بھائی کے مشن کو لے کر بابا کی بلایت کو بچانے کے لیے نانا کے دین کو بچانے کے لیے بے غیرت کے دربار میں کھڑی سارے کہہ دو لانت بے شمار سارے مل کر دی بے شمار شاہ جی جب اس کا دربار سجا اس کی بیوی ہندہ آواز دیکھ کے کہتی ہے میں تیرے قیدیوں سے ملنا چاہتی ہوں اللہ لانت کرے آواز دیکھ کے کہتا ہے تُو دربار میں نہ آ دربار کا محول ٹھیک دے بسم اللہ بسم اللہ غازی تمہیں سلامت رکھے دربار میں نہ آ دربار کا محول ٹھیک دے شاہ جی قیامت تک ہم ان فکروں پر روتے ہیں اس کی بیوی کے لیے محول ٹھیک دے علی کی بیٹیاں اسی محول میں بیٹھیں جدا کرنا جدا کرنا دو فکریں اور شریعے زید کر کے کہتی نہیں میں ملنا چاہتی کہتا ہے ٹھہر جا پھر تیرے لیے پردے کا انتظام کرو ٹھہر جا تیرے لیے کرسی کا انتظام کرو باستہ درانیمہ میں مظلوم میں نے پڑ لیا آپ نے سنگ لیا بادشاہ جی کرسی وہاں پہ لگی جہاں پر علی کی بیٹی خاک پہ بیٹھی جزاک اللہ جہاں پر علی کی بیٹی ہاں پہ بیٹھی تھے خندہ قریب آئی آواز دیکھے کہتی ہے قیدن کہاں کے رہنے والی بی بی کہتی ہے من مدینہ تر رشول مدینہ کا نام آنا تھا خندہ پرشی سے نیچے گر گئی آواز دیکھے کہتی ہے قیدن پھر بتا کہاں کے رہنے والی ہے بی بی کہتی ہے مدینہ رشول مدینہ کا نام آنا تھا خندہ کی آواز آئی اگر مدینہ کے رہنے والی ہے محمد مصطفیٰ کو جانتی ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے حسین کی ماں تمہارا پرشاہ قبول فکر محمد مصطفیٰ کو جانتی ہے بی بی فرماتی ہے جیسے میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا اچھا بی بی مدینہ والے حسین کو جانتی ہے بی بی کہتی ہے جیسے حسین کو میں اجڑی جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا سجاد کو جانتی ہے بی بی کہتی ہے جیسے سجاد کو میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا تقریر ختم ہو رہی ہے جو گھر سے رونے کی نیت سے آئے ہو تو فکریں سن لینا مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے جب کہانا جیسے سجاد کو میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا اس وقت ہندہ کہتی ہے اے بی بی اب جس کا پوچھنا چاہتی ہو دربار اس قابل نہیں اس کا نام لیا جائے اپنا کان میرے قریب کا علی کی بیٹی نے کان قریب گیا ہندہ کی آواز آئی بی بی جب سجاد کو جانتی ہے حسین کو جانتی ہے آتار فینہ زینب بنت علی علی کی بیٹی زینب کو بھی جانتی ہے بی بی نے باڑو کو پیچھے کیا آواز دیکھے کہا ہندہ قرآن پڑھتی رہی ہے پہچانا نہیں پہچان میں ہی وہ زینب ہو جب ہندہ پہچان گئی موں پہ ماتم کر کے کہتی ہے بی بی جس عفاظ پہ مان کیا کرتے تھے وہ عفاظ کہاں چلا گیا علی کی بیٹی کی آواز ہے ہندہ غازی کے شکوے نہ لے وہ جو کھوڑے کی گندر میں سادھ لٹک رہا ہے وہ ہی تو میرا غازی ہے آواز دیکھے کہتی ہے بی بی جب سب کے ساتھ نو کے نیزہ پہ سوار ہے تیرا عفاظ کیوں نہیں سوار بی بی کی آواز ہے ہندہ اسے بھی کئی منطبہ نو کے نیزہ پہ سوار کیا گیا لیکن جب اس کی نظر میرے کھلے پھال اوپے پڑتی ہے عفاظ گر جاتا ہے عوازاتی آقا زادی کاش آپ کے بھیانے اجازت دی ہو دی وَسَّيَالَمُ الَّذِيْنَا زَالَمُ عَيِّمٌ قَلْبِيَّنَا محمد وعال محمد وعجل محمد وعال محمد